اوزباللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اللہ تعالی نے اس دنیا میں جو ہے وہ ایک خانہ کعبہ بنایا ہے بیت اللہ بنایا ہے اور ایک وہ مقام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد موجود ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا روزہ مبارک آپ کی قبر مبارک بھی وہاں پہ موجود ہے تو اللہ تعالی نے ان مقامات کو بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائی ہے مقبولیت عطا فرمائی ہے لوگوں کے ہم لوگ جو ہے وہ ہر سال جوک در جوک بیت اللہ کی طرف مسجد نبی کی طرف کھیچے چلے جاتے ہیں پاکستان میں بھی حج پہ جانے کا اور سپیشلی عمرہ پہ جانے کا بہت زیادہ رجحان موجود ہے اور اللہ تعالی جو بھی لوگ جاتے ہیں جا رہے ہیں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالی سب کو وہاں جانے کی توفیق دے اور ہر ایک کی محنت کو عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سب کو ہمیں بار بار اس گھر کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے ناظرین اکرام جو لوگ عمرہ کے لیے وہاں جاتے ہیں سپیشلی خاص طور پہ آج ہم بات کریں گے عمرہ کے حوالے سے جو لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا کیا کام کرنے ہیں عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے اس پہ کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ ایک موتمر کے لیے جن کو سیکھنا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے حوالے سے آپ سب سے پہلی یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک جو موتمر ہے عمرہ کرنے والا شخص ہے اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ احرام باندھنا ہے اس کے پاس دو انسیلی چادریں ہونی شاہی ہیں اور وہ جو دو چادریں ہیں اگر وہ سفید ہوں تو زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے لیکن دو سفید چادروں کا ہونا فرض نہیں ہے اس کے بعد جب ایک عمرہ کرنے والے نے عمرہ شروع کرنا ہے تو گھر سے غسل کر کے احرام باندھنا یہ مسنون ہے سنت ہے اللہ رسول علیہ السلام نے مقاد سے جب احرام باندھا تو اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ غسل فرمایا تھا اس کے علاوہ احرام باندھنے کے بعد یا احرام باندھنے سے پہلے اور عمرہ کی نیت کرنے سے پہلے پہلے تک جسم پہ خوشبو لگانا خوشبو ملنا پرفیوم لگانا یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن نیت کرنے کے بعد عمرہ کی نیت کرنے کے بعد احرام پہ یا بدن پہ خوشبو لگانا وہ جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو دو چادرے ہیں یہ مرد حضرات کے لئے ہیں جو خواتین ہیں وہ دو چادرے نہیں زیبتن کریں گے بلکہ جو ان کا اپنا لپاس ہے جو ایک ساتر لپاس ہوتا ہے جو روٹین میں وہ پہنتی ہیں موٹا لپاس وہ ساف سترا لپاس ہی ان کا احرام ہوگا اور وہی جو ہے انہی کپڑوں میں وہ اپنا عمرہ ادا کریں گی لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو خواتین ہیں وہ دستانے نہیں پہن سکتی ہیں اور وہ اپنے موہ پہ نقاب بھی نہیں پہن سکتی ہیں جو صلح ہوا نقاب ہوتا ہے وہ اپنے موہ پہ نہیں ڈال سکتی ہیں نہیں لے سکتی ہیں البتہ وہ جو ہے غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ چھپائیں گی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گے بلکہ وہ اپنے چہرہ چھپائیں گی لیکن وہ دستانے نہیں پہن سکتی ہیں اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ سیلے و کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں اس کی جو احرام کے دوران میں جائز چیزیں ہیں یا نا جائز ہیں اس کا تذکرہ ہم الگ سے ایک اگلے اپیسوڈ میں کریں گے اگر آپ ان کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہمارا اگلے اپیسوڈ سننا ہوگا اس کے بعد ایک محرم نے احرام کی نیت کرنی ہے اور یہ جو نیت ہے احرام کی اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہم لبی کا عمرہ تن کے الفاظ کہنے بھی ثابت ہے اللہم لبی کا عمرہ یہ حاجی جو ہے وہ تب کہے گا جب وہ مقات پہ پہنچ جائے گا مقات پہ پہنچنے کے ٹائم پہ اس نے عمرے کی نیت کرنی ہوگی اس نے احرام جہاں سے مرضی باندھا ہو گھر سے باندھا ہو یا ائرپورٹ سے باندھا ہو جب وہ جہاز میں بیٹھ جائے گا اور مقات آنے سے پہلے جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس ٹائم پہ اس نے حاجی نے نیت کرنی ہوگی عمرہ کی اللہم لبی کا عمرہ کی الفاظ کہنے ہوں گے اس کے بعد جب مقات آ جائے گا حاجی نے نیت کر لی ہے اب اگلا کام اس نے یہ کرنا ہوگا کہ مقات آنے کے بعد اس نے تلبیہ کہنا شروع کر دینا ہے لاؤٹلی بلند آواز سے اور یہ جو تلبیہ ہے خواتین اور مرد حضرات دونوں ہی کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک یہ جو تلبیہ ہے یہ جو معتمر ہے یہ کہے گا اور مسلسل کہتا رہے گا جب تک کہ وہ حدود حرم میں نہیں پہنچ جاتا جب وہ حرم میں پہنچ جائے گا حدود حرم آ جائیں گی تو اس کے بعد اس کو تلبیہ کہنا وہ بند کر دینا چاہیے اس کے بعد جو عمرے کے بڑے کام ہیں جو کہ چار بڑے کام ہیں عمرے کے تواف کرنا جو ہے وہ نوافل پڑنا اس کے بعد سائی کرنا اور جو ہے وہ بال کٹوانا یا بال مٹوانا ان کا آغاز ہو جائے گا تو جو پہلا کام ہے تواف کرنا اس کے لئے جب حدود حرم میں پہنچ جائے گا بیت اللہ کے سامنے چلا جائے گا تو اس نے سب سے پہلا کام جو وہاں پہنچ کے کرنا ہے وہ بیت اللہ کا تواف کرنا ہے اور اس کے لئے اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ حجرِ اسود کے بالکل سامنے آئے گا اور حجرِ اسود کے سامنے آکے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ہوگا اور وہاں سے اپنا تواف شروع کر دینا ہوگا لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ تواف کے لیے تحارت ضروری ہے بابوضو ہونا ضروری ہے اگر جو ہے وہ کوئی خاتون اس کو حیض و نفاظ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس صورت میں تواف نہیں کرے گی تو جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تواف شروع کر دے گا تو وہ اپنا جو ہے وہ جب ایک چکر پورا کر لے گا تو دوبارہ حجرِ اسود پہ آکے اس کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا اور اس دوران میں اس نے یا تو اگر اس کو موقع ملے تو خانہ کعبہ کے پاس جو حجرِ اسود موجود ہے اس کو یا چھونا ہوگا یا اس کو بوسا دینا ہوگا اگر جو ہے وہ صورت یہ ہے کہ بہت زیادہ رش ہے اور وہ چھو نہیں سکتا یا بوسا نہیں دے سکتا تو اس کو دور سے ہی استلام کرنا ہوگا یعنی کہ دور سے اشارہ کرنا ہوگا بعض لوگ جو ہے وہ اس کو اشارہ کر کے ہاتھوں کو چھومتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے اس کے بعد اسی طرح یہ ساتھ چکر جو ہے وہ پورے کرے گا اور جب وہ مطلب دوبارہ دوسرے چکر میں حجرِ اسود کے سامنے آئے گا تو اس نے دوبارہ تکبیر کہنی ہوگی اور استلام کرنا ہوگا اور یوں وہ اپنا جو ہے وہ ساتھ چکر پورے کرتا رہے اور جو مسنون دعائیں یا جو بھی دعائیں اس کو یاد ہیں وہ ان کو دہراتا رہے ہاں البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب وہ رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان میں آئے گا تو یہاں پہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور اس دعا کا احتمام ہونا شاہیے ہے اور لیکن باقی جگہوں پہ جو بھی دعائیں اس کو آتی ہیں اس کو پڑھتے رہنا شاہیے اور جو پہلے تین چکر ہیں تواف کے اس میں رمل کرنا مسنون ہے رمل سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائٹ ہو کے چلنا تھوڑا سا مضبوط ہو کے چلنا تھوڑا سا ایروگنس دکھا کے چلنا اور یہ جو ہے نا یہاں پہ ایروگنس دکھانا یہ ایک مسنون عمل ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی خود کیا اور صحابہ اکرام نے بھی یوں کیا ہے ہاں اگر رش ہو تو جو ہے وہ رمل اگر نہ کیا چاہے تو بھی حرش نہیں ہے ایک موتمر نے جب وہ تواف کر رہا ہوگا اس نے اپنا دایاں کندہ ننگا رکھنا ہے ایک مرد جو موتمر ہے وہ یہ کام کرے گا تو یوں اس کے جب ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے حجر اسود پہ آ کے تو اس کا تواف مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اس نے اگلا جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ اس نے جو مقام ابراہیم ہے اس کے پاس نوافل ادا کرنے ہیں اور جب وہ تواف کے ساتھ چکر پورے کر لے گا تو اس کے بعد وہ یہ آیت پڑھے گا اور یہ کہنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے طرف جائے گا اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکتیں پڑھنا یہ جو ہے وہ عمرے کا حصہ ہے اور اگر موقع ہو اور جگہ ہو تو جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس دو رکتیں پڑھی جائیں گی لیکن چونکہ ابھی رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو مطاف میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پہ دو رکتیں پڑھ لی جائیں گی اور حدیث کے مطابق پہلی رکت میں قل یا ایوہ كافرون پڑھا جائے گا اور دوسری رکت میں قل ہو اللہ احد جو ہے وہ اس کی تلاوت کی جائے گی ایک دوسری روایت میں پہلی رکت میں قل ہو اللہ احد اور دوسری رکت میں قل یا ایوہ الكافرون کے بھی جو ہے وہ الفاظ اور روایت ملتی ہے تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جب ایک حاجی جو ہے وہ دو رکتیں پڑھ لے گا تو وہ مصنون ہے کہ جہاں پہ آب زمزم موجود ہو وہاں جائے اور کچھ آبِ زمزم پیے اور اپنے سر پہ بھی ڈالے اگر اس کا روزہ نہیں ہے اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو خوبصیر ہوکے اس کو آبِ زمزم پینا چاہیے یہ بھی جو ہے وہ ایک مسنون عمل ہے اس کے بعد اگلا کام جو ہے وہ صحیح کا ہے دونوافل پڑھنے کے بعد ایک موتمر جو ہے وہ صحیح کی طرف جائے گا اور صحیح کرنے کا آغاز اس نے صفا سے کرنا ہے صفا اور مروہ جو ہے وہ دو پہاڑیاں ہیں اور اس کو جو ہے اس نے سات اس کے جو ہے وہ چکر لگانے ہیں اور صفا کی طرف جب ایک حاجی یا موتمر جائے گا تو وہ پڑھے گا یہ آیات پڑھ کے وہ یہ الفاظ کہے گا میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالی نے تذکرہ شروع کیا ہے یعنی میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالی نے صفا کا جو کہ پہلے تذکرہ کیا ہے تو میں بھی صفا سے جائے وہ اپنی صحیح کو شروع کرتا ہوں یوں ایک موتمر اور حاجی صفحہ پہ جائے گا اور وہاں پہ جا کے اس نے خانہ کابی کی طرف رخ کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھے گا اور ساتھ وہ یہ کہے گا یہ والی دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعائیں اس کو یاد ہیں مسنون دعائیں ہیں جو بھی دعائیں وہ کرنا چاہتا ہے خانہ کابی کی طرف رخ کر کے وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے اور دعائیں کرنے کے بعد وہ صفحہ سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دے یوں اس کی صحیح کا آگاز ہو جائے گا تو درمیان میں جا کے جہاں پہ سبز لائٹس لگی ہوں گی وہاں پہ جا کے اس نے تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے کہ وہ جب سبز لائٹس شروع ہو جائیں وہاں سے دوڑنا شروع کریں اور جہاں پہ سبز لائٹس ختم ہو جائیں وہاں پہ وہ دوڑنا ختم کر دیں اور عام روٹین میں جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں اور یوں وہ مروہ پہاڑی پہ پہنچ جائیں جب وہ مروہ پہ پہنچ جائیں تو وہاں پہ بھی جا کے اس نے وہی کام کرنا ہے جو اس نے صفحہ پہ کیا تھا مطلب جو دعا ہم نے بتائی ہے اس دعا کو پڑنا ہوگا اور جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ دعائیں پڑنا ہوں گی اور اس کے بعد اس نے مروہ سے صفحہ کا رخ کرنا ہوگا اور دوبارہ وہی کام کرنا ہوگا جو صفحہ سے مروہ آتے ہوئے کیا تھا دعائیں پڑیں اور جب سبز لائٹس شروع ہو جائیں تو وہاں پہ اس نے جو ہے وہ تھوڑا سا تیز دوڑنا ہے تو یوں جب وہ صفحہ سے مروہ اور مروہ سے صفحہ صفحہ سے مروہ دوبارہ پھر جو ہے وہ صفحہ یوں جب اس کی ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے تو اب اس نے کیا کرنا ہے جب وہ مروہ پہ ساتھ چکر پورا ہو جائے گا تو اس نے اب اس کی صحیح جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے تو تواف ہو گیا نوافل ہو گئی صحیح ہو گی اب جو ہے وہ اگلا جو آخری کام ہے عمرے کا وہ ہے اپنے بال مڈوانا یا جو ہے وہ ان کو کٹوانا ہلک کروانا یا کسر کروانا دونوں طرح جائز ہے آپ بال کٹوا بھی سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ہلک بھی کروا سکتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کٹوا بھی سکتے ہیں جو بال کٹوانا ہے یا بال مڈوانا ہے مڈوانے کا زیادہ ثواب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن لوگوں نے بال مڈوائے ٹنڈ کروائی ان کے لئے تین دفعہ دعا فرمائی اور جن لوگوں نے بال کٹوائے ان کے لئے جو ہے وہ ایک دفعہ دعا فرمائی ہے تو اس کے بعد جو ہے اگلا کام یہ کرنا ہوگا صحیح کرنے کے بعد کہ آپ وہاں سے نکلیں اور جہاں بھی آپ کو بال کٹوانے کی جو ہے سہولت موجود ہو ٹنڈ کروانے کی سہولت موجود ہو وہاں پہ آپ جائیں اپنے بال کٹوائے دیں یا منڈوائے دیں اور یوں جو ہے وہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا آپ اس کے بعد اپنے ہوتل میں جا کے اپنے کمرے میں جا کے اپنے گھر میں جا کے جو اپنا احرام ہے آپ اس کو اتار سکتے ہیں جو نارمل کپڑے ہیں آپ ان کو پہن سکتے ہیں اب جو ہے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک مسنون انداز میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے وہ ہم سب کی عبادات کو محنت کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے